پہاڑوں میں برفباری اور میدانوں میں شیط لہر کا دور لگتار جاری ہے منالی میں سال دوہزار بیس کی تاجہ برفباری ہوئی ہے پہاڑوں اور پیڑوں پر پرف کی چادر ڈھک کی نظر آ رہی ہے تو وہیں پرچن نگری شملہ میں شیط لہر کا کہر دیکھنے کو مل رہا ہے سپلائی کا پانی بھی یہاں جم گیا ہے دو تصویریں آپ کے سامنے شملہ اور منالی کے جہاں پر تھن لگتار دیکھنے کو مل رہی ہے اور برفباری کی وجہ سے پہاڑ جو ہیں وہ سفید ہو گئے ہیں تو وہیں شملہ کی اگر بات کی جائے تو شملہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر تھنڈ ہے کہ یہاں پر جو پانی ہے وہ دیواروں میں جم گیا ہے جو بہتا ہوا پانی ہے وہ ہی جم گیا ہے اس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر سردی کا ستم کتنا زیادہ ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لگتار سیلانیو کی آمد یہاں بڑھتی جا رہی ہے تھنڈ کافی ہے سبح شام بہت زیادہ تھنڈ ہے اور پانی بھی جم نے لگ گیا ہے سکیٹ کر بڑکی سکیٹنگ بھی ہے کچھ ہمارے کو تھنڈ بوڑی ہے یہاں ہوا آتی ہے تھنڈی اور یہاں سلپری بہت ہو گئی ہے جہاں بھی پانی پھینکتے ہیں وہی پہ جم جاتا ہے شیشہ جم رہا ہے سلپ کافی ہو رہا ہے پانی کافی جم رہا ہے ٹینکیاں بھی جم رہی ہیں نل بھی بند ہو گئے ہیں مشکل ہے تھنڈ ہے برباری کا بھی ہے ٹائم تو آگے دیکھو کتی سمجھ سے آئے گی اور آگ سیکھتے ہیں اور سہارا ہے اسی کا ہمارے کو اور چلیئے امرسر کا رکھ کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سمدھاتا بازم بازم میں یہاں پر آپ سے جانا چاہیں گے کہ اگر امرسر اور امرسر کے ساتھ ساتھ پنجاب کی بات کی جائے تو کیا کچھ ہے موسم کا حال بلکل رینہ آپ کو بتاتا ہے موسم کا حال فلحال اچھا چل رہا ہے جس طریقے سے پچھلے دو دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح جو ہے صبح کے قریب دھوپ نکلنی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے جس کی چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں فلحال یہاں پر جو پارا چار ڈگری سیلسیس تک پہنچ رہا تھا پچھلے ہفتے میں وہ کہیں نہ کہیں اب دس ڈگری پہنچ گیا ہے اور دن کی اگر بات کی جائے تو دن میں جو پارا گیاران ڈگری تک ہوتا تھا فلحال یہی بتایا گیا ہے موسم ویبھاک کی انسار کی سولہ ڈگری سے لے کر ستارہ ڈگری تک پہنچ سکتا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ آپ کو بتا دیں امرسر جیسا شہر جہاں کی پاپولیشن پندرہ سے سولہ لاکھ ہے صبح نو بجے تک شہر سے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل پاتے تھے شہر کھالی رہتا تھا لیکن اب جھوپ جب سے نکلی ہے تب سے لوگوں کو کاروبار بھی ٹھیک سے چلنے لگیا ہے شہر کی رفتار بھی ٹھیک ہو گئی ہے اور آپ کو بتا دیں کیونکہ آنے والے سمیں میں یہ بھی بتایا گیا ہے موسم ویبھاک کے دوارا کہ آنے والے سنڈے اور منڈے کے بیچ میں جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے آپ دیکھنا یہ ہوگا نکل رہی ہے یہ بھی صاف ہوگا کہ جس طریقے سے ابھی سولہ ڈگری ٹیمپریچر جو ہے وہ دھن میں ہوگا اس سمیں تک جو ہے وہ سولہ ڈگری رہے گا یا نہیں رہے گا لیکن ساتھ ہی آپ کو بتا دیں فوق کی اگر بات کی جائے فیلحال ہم جو ہے وہ شہری علاقے میں کھڑے ہیں اس طریقے کا آپ آلم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کسی طریقے کی فوق وہ اب نہیں ہے کسی طریقے کی ویزیبلٹی کی دکت جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے اور اگر گرامین علاقے کی بات کی جائے تو گرامین علاقے میں بھی اسی طریقے کی جو ہے وہ نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے تاکہ لوگوں کو کسی طریقے کی دکت نہ ہو اس کے لیے بھی جو ہے وہ وشیش پربند جو ہے وہ ٹریفک اور پرساشن کی اور سے کیا گئے تھے لیکن اب جبکہ سورے دیو کے درشن جو ہے وہ ہونے شروع ہو گئے ہیں آج دوسرا دن ہے تو کہیں نہ گئیں اور جو ہے وہ خاصیت اس چیز کی سامنے آ رہی ہے بلکل آپ سے یہ بھی زرور جانا چاہیں گے بزمکی آج تو موسم صاف نظر آ رہا ہے تصویریں بھی آپ ہمارے دشکوں کو دکھا رہے ہیں دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے اور فوق بھی نہیں ہے لیکن آنے والے وقت کے لیے موسم ویبھاک کا کیا کچھ انمان امرسر اور ساتھی ساتھ پنجاب کو لے کر بلکل آپ کو بتا دیں اسی طریقے سے جو موسم ہے وہ اگلے ایک سے دو دن رہے گا لیکن جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ سنڈے اور منڈے کے بات کریں تو وہ سامنے جو ہے وہ پارا کہیں نہ کہیں کم ہو سکتا ہے کیونکہ بادل چھائے رہیں گے اور ہلکی بوندہ باندی بھی ہو سکتی ہے یہاں تک کی کچھ علاقوں میں بارش جو ہے وہ تیز بھی ہو سکتی ہے جس کے چلتے تھنڈ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے ایک بار پھر سے لیکن اتنی نہیں بڑھے گی جس حساب سے پچھلے ہفتے سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہیں پر اگر حسار کی بات کی جائے یا چندگر کی بات کی جائے پارا تین ڈگری جا رہا ہے کہیں پر زیرو ڈگری جا رہا ہے تو اس طریقے کا جو موسم ہے وہ نہیں رہے گا لیکن کہیں کہیں تھنڈ جو ہے ایک بار پھر دستک دے سکتی ہے لیکن اس طریقے سے نہیں جیسے پچھلے ہفتے دیکھنے کو ملی تھی جی بلکل تو لگتار اپنے دشکوں کو اپ ڈیٹ کرا رہے ہیں اس بیچ جہاں امرسر میں آپ دیکھ رہے ہیں موسم صاف ہے وہیں شملا میں پانی جم رہا ہے اتنی زیادہ ٹھنڈ دیکھنے کو مل رہی ہے بہت بہت شکریہ بازم آپ کا اس اہم جانکارے کے لئے اور چلی اسی کے ساتھ خبروں میں آج میں فیلحال اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار